موزر سامین، تعلیمی ادارے، مادر علمی، علماماتر، انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں مجھے حال ہی میں ایک ایسے تعلیمی ادارے میں جانے کا موقع ملا جو ڈاکٹر آمیر سوہیل کا تعلیمی ادارہ ہے جو آج ایک مایاناز سرجن کی حیثیت سے سب کر رہے ہیں جو ڈاکٹر آفان شیخ صاحب کا دانیمی ادارہ ہے کہ انہوں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی اور آج نیو یورک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں محسیر ڈاکٹر تو جیسے میں نے ارس کیا کہ تعلیمی ادارے انسانی زندگی میں بہت اہم کردارہ دا کرتے ہیں میں انفیکٹ تذکرہ کر رہا ہوں ڈیویجنل پبلک سکول ساہیوال کا حال ہی میں برگیڈیر ریٹائیٹ انوارب حسن کرمانی صاحب کی دعوت پہ کاسیم علی شاہ صاحب کے ساتھ محسیت گیسٹ آف آنر مجھے اس تعلیم ادارے میں جانے کا موقع ملا اور آپ یقین کیجئے کہ جہاں ایک طرف میرے ایموشنز ایموشنز لینگویج پروفیشنسی کورس انٹرڈیوز کروانے کے لیے بہت سے ٹرینر بہت سے ٹیچر آیا تھا اور یہ بات بھی میرے لیے باعث فخر تھی کہ سادارے کے مختلف سیکشنز کے جو ہیڈ تھے می آکمل صاحب کی بات کروں جاویل اکمال صاحب کی بات کروں وہ ان ٹرینیز میں ان آرڈینس میں موجود تھے جب آج سے پچیس سال پہلے میں نے یہ کورس یہ ورکشاپ کنڈکٹ کی اور آج اسی تعلیمی ادارے میں جس کی بنیاد کرنر ریٹائیڈ عارف چوہان صاحب نے رکھی وہ اس کے پائنئر پرنسپل تھے لیکن اسی گریس کے ساتھ اسی ویشن کے ساتھ برگیڈیر ریٹائیڈ انوار الحسن کرمانی صاحب اس ادارے کو لے کے جل رہے ہیں اور نہ صرف اس کے اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہے ہیں بلکہ اس کی پروگریشن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جس کے ایک مثال یہ ہے کہ آج یہ سکول ایوننگ کلاسز بھی آفر کر رہا ہے آج یہ سکول تقریباً نو ہزار کے قریب طلبہ اور طالبات کے لیے ایک اہم درستگاہ ہے اور نہ صرف یہ بلکہ نئے کیمپسز کی اناؤگریشن اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کوشہ ہے تو اس ادارے کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے احس کیا کہ انسانی زندگی میں تعلیمی ادارے کی بہت اہمیت ہے ہم نے علیگرد یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا اور دیکھا کہ جو لوگ وہاں سے فارغ تحصیل تھے انہوں نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور ڈی پی ایس جیسے اداروں سے فارغ تحصیل لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے کوشہ ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اس ادارے کی شان و شوقت میں اس ادارے کی قدر و منزلت میں اضافہ کا باعث بن رہے ہیں تو میں سلیو پیش کرتا ہوں ڈیویجنل پبلک سکول کی ایڈمیسٹریشن کو میں سلیو پیش کرتا ہوں برگیڈی ریٹائیڈ انوارو الحسن کرمانی صاحب کو اور ان اسادزہ کو میں نے آپ سے شیئر کیا پروفیسر جعبید اقبال صاحب کا نام پروفیسر میاں اکبل صاحب کا نام اور بیشمار ایسی اسادزہ بیشمار ایسی فیمیل اسادزہ اکرام جو اس ادارے میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے سلامت رکھے صحت اور سلامتی والی زندگی اتا کرے اور وہ ملک کی ترقی کے لیے اور علم کی ترویج و اشاعت کے لیے تعلیم و تدریس کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں